السلام علیکم ہلو ویلکم ٹو گلوبل اکیڈوی آفٹر لانگ انٹرول افٹ ٹائم آج میں پھر آپ کے سامنے روبرو ہو رہا ہوں ایکچولی سلیبس آج چکا ہے تو میں نے سوچا سب سے پہلے اس سلیبس کو ڈسکس کیا جائے اس کے بعد پھر شکر سٹریٹیجی کیا ہونی چاہے کیسے اگزام کی پریپریشن ہونی چاہے باقی نورس کے بارے میں میں آپ کو کچھ انفارمیشن دینا چاہوں گا اور ہم اس میں اس اگزام کے لئے ہماری کیا کوشش رہے گی ہماری کیا آپ کے لئے ہلپ لے گی وہ تمام چیزیں ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں سو زیادہ ویڈیو کو نمبر نہ کرتے ہوئے سب سے پہلے ہم تھوڑا سا سلیبس کا ور ویو کر لیتے ہیں کہ سلیبس میں کیا کچھ ہے پچھلی سلیبس میں اور آج جو نائے سلیبس آئے ہیں اس میں کیا کیا چینجنگز ہیں سو سب سے پہلے آپ کو اس میں دو پارس ہیں جو پہلا پارٹ ہے اس کا یہ ہے سکسٹی پارس سکسٹی مارکس کا جس میں جرنل اویرنس وید سپیشل ریفرنس آف یوٹی اینڈ جینڈ کے ٹویٹی مارکس جرنل انگلیش آئیڈ کمپریہنشن ٹین مارکس جرنل انٹیلیجنس آئیڈنگ ٹین مارکس جرنل سائنس ٹین مارکس کمپیوٹر اپلیکیشن ٹین مارکس اور سپیشل آئیزیشن سکسٹی مارکس ٹوٹل وان ہنڈرڈ این ٹوئنٹی مارکس کا یہ پوراپ کا پیپر ہوگا جس کو دو پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے تو اس میں میں آپ کو بتانا چاہوں گا اس میں مجھے یہ سلیبس پشلے سلیبس کے مطابق میں زیادہ بیٹر لگا اچھا لگا کیونکہ اس میں آپ کو زیادہ آج محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو کیونکہ جو آلڑی ایکزائیمز کی پریپریشن کر رہے ہیں ان کے لئے جو پہلے پہلا پارٹ ہے تو وہ تو مجھے لگتا انہیں پڑا ہونا چاہیے صرف تھوڑی سی پریپریشن ہے جو نیکسٹ پارٹ ہے اس میں جو سبجیکٹ سپیشلائزیشن سے ریلیٹڈ ہے اس میں تھوڑا آپ کو محنت کرنی ہوگی سب سے پہلے اس میں جرنل نالیج وید سپیشل ریفرنس ٹو جینڈ کے ٹوئنٹی مارکس کا ہے اکثر جے کے ایس ایس بی کے جو بھی پیشے ایکزائیمز ہو رہے ہیں ان میں لگ بگ ہر اس میں سلیبس میں یہ ٹاپک ہوتا ہے جن جنرل انگلیش انڈ کمپریہنشن بہت آسان ٹاپک ہے یہ بھی اس کے بعد جنرل انٹیلیجنس انڈ ریزننگ ماتھمیٹکس اور ریزننگ سے ریلیٹڈ یہ ٹاپک ہے ٹین مارکس کا یہ بھی ہے جن جنرل سائنس ٹین مارکس کمپیوٹر اپلیگیشن ٹین مارکس جن سٹوڈنٹس نے جو پریپریشن کر رہے ہیں ان کے لیے اس میں زیادہ کوئی نائی چیز نہیں ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے اس کی پریپریشن کی بھی ہوگی کچھ بچوں کو اس کا پتہ بھی ہوگا بٹڈانٹ وری جو فرس ٹائم اس ایکزائیمز کے لیے جنہیں فارم بھارا ہے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں میں اس کا پورا انشاءاللہ ایک دو دن میں میں اپنی ویڈیوز بھی اب اپلوڈ کرنا شروع کر دوں گا اور اس کے علاوہ جو اس کا نیکسٹ پارٹ بھی ہے اس کی بھی ہم ویڈیوز بنائیں گے تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گے جو نائی سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے خاص کر کے جو فرس ٹائم اس ایکزائیمز کی پریپریشن کر رہے ہیں کیونکہ مجھے لگتا ہے لگ بھاگ اس میں بہت نائی سٹوڈنٹس ہوں گے نائی لوگ ہوں گے جنہیں اس ایکزائیمز کے لیے فارم بھارا ہوگا اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ ایکزام کوالیفائی ہو سو ہم پوری کوشش کریں گے ان کے لیے ہم اچھے چھے ویڈیوز بنائیں گے اور ہم کوشش کریں گے اس کا ہم پورا پورے نورس بھی ہم اس کے بنانے والے ہیں within 10 to 15 days ہم پورے کمپلیٹ اور بیٹر نورس ہم آپ کو پروائیٹ کریں گے تو ہم نے اپنی پوری ٹیم اس کے لیے لگا دی ہے جو بھی سبجیکٹ سپیشلس ہیں ان کو ہم نے یہ اسائنمٹ دے دی ہے وہ نورس تیار کر رہے ہیں تو پچھلے جو ہم نے نورس بنائے ہیں انشاءاللہ اس بار آپ کو اس سے زیادہ بیٹر آپ کو نورس ملیں گے اور پورا ڈیٹیل میں اس کے علاوہ ہم نے ایم سی کیوز بھی ہم کوشش کر رہے ہیں ہر ٹاپک سے ریلیٹڈ اس کے ساتھ کم سے کم ہر ٹاپک سے ریلیٹڈ دو سو ایم سی کیوز بھی ہم اس کے لیے تیار کریں گے تاپکہ آپ کو ایکزامز کے لیے اچھا اس کی پریکٹس ملے اس کا ہم دیکھ لیتے ہیں سپیشلائزیشن سو پرسٹ یونٹ جیسے جن لوگوں نے پچھلی بار فام بھا رہا تھا ان کو تو اس کے بارے میں کافی جانکاری ہے وہ آلیڑی سلیو اس کے بارے میں جانتے ہیں پرسٹ یونٹ سوشالوجیس ریلیٹڈ ہے سوسائیٹی کمیونٹی ایس 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 ایشیشن در سوشل سٹیٹیفیکیشن در سوشل انسٹیٹیوشن marriage social changes تو یہ تمام جو جو فرسٹ ٹاپکس ہیں فرسٹو ٹاپکس یہ تو اسے sociologist related then human rights then universal declaration of human rights یہ بھی sociologist related ہے then poverty unemployment unit 4 then population explosion indicators of social development trafficking beggary then corruption اس کے بعد unit 5 growth and development food nutrition health and fitness physiology food science and processing chemical analysis of food and personal hygiene then unit 6 یہ تمام ٹاپکس ہیں کافی اچھے ٹاپکس ہیں تھوڑے لینٹھی بھی ہیں اس کے لئے ہمیں نائے انتھوزیازم کے ساتھ ان کے لئے ہم نے دوبارہ سے پریپریشن کرنی پڑے گی نائے سلیوے سے لگ بگ خاص کرے جو sociology جن کی بیگرونڈ نہیں ہے ان کو تھوڑا سا اس میں زیادہ محنت کرنی پڑے گی but don't worry پڑنا تو ہے محنت تو کرنی ہے ہم بھی اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے آپ کو اس میں help کرنے کی آپ کو بلکل محسوس نہیں ہونے چاہے کہ آپ کی sociology background نہیں ہے so once again ہم کوشش کریں گے within 10 to 15 days ہمارا یہ پورا سلیویس complete ہو جائے اور ہم آپ کو اس کے better notes دے دیں اور بہت جلے ایک دن کے اندر ہم اس کی ویڈیوز بھی بنا کر لے آئیں گے so یہ تھوڑا سا overview تھا سلیویس کے بارے میں so باقی جو میری آپ کو suggestion رہے گی کہ آپ کو preparation کیسے کرنی ہے اس میں میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا ایک تو جو خاص کر کے 60 marks کا ہے جو آپ already پڑ رہے ہیں وہ تو اس کو اس کو بھی آپ کو تھوڑا سا بارحال دیکھنا پڑے گا لیکن اس میں جو difference آئے گا وہ sociology سے ہی آئے گا کیونکہ sociology ایک نئے subject ہے اور اس پوسٹ سے اس کا کافی relation بھی ہے تو باقی جو first unit یہ تو لگ بگ تمام بچوں نے پڑا ہے بہت سارے بچوں نے اس میں دو دو تین تین بار پانچ پانچ بار اس سے related exams بھی دیئے ہیں لیکن اس میں جو مجھے لگتا ہے اس میں جو difference آئے گا بچوں کے اندر وہ تو آئے گا part 2 کا اس لئے part 2 پر آپ کو زیادہ focus کرنا پڑے گا so یہ تھا تھوڑا سا ہمارا overview باقی آگے جو جو ہم ویڈیوز بناتے رہیں گے ہم آپ کو information اس کے دیتے رہیں گے okay thanks best of luck and as always god bless you all